اسلام علیکم سٹوڈنٹس اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے مگنیٹک سٹوریج کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم کچھ مگنیٹک ڈیوائسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس فلوپی ڈسک ہے فلوپی ڈسک ہمارے پاس پورٹیبل مگنیٹک سٹوریج میڈیا ہے پورٹیبل مینز اس کو ایزلی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو ہم سبیلی ڈسکیٹ بھی کہتے ہیں اس سٹینڈرڈ فلوپی کا سائز 3.5 انچیز ہوتا ہے اور اس کی کپیسٹی 1.44 ایم بیز ہے مطلب 1.44 ایم بی ڈیٹا آپ اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں یہ بہت سلو سپیڈ ہوتی ہے یہ آپ کو ریئرلی ہی کہیں پر نظر آئے گی یہ اس کو یو ایس بی ڈرائیوز اور آپٹیکل ڈسک نے الیمنیٹ کر دیا ہے اب فلوپی ڈسکی جگہ یو ایس بی ڈرائیوز استعمال کی جاتی ہیں اس کا ریزن ایک تو یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ سپیس اس کی کم تھی کم ڈیٹا ہم اس کے اندر سٹور کر سکتے تھے دوسرا یہ بہت انریلائیبل سورس تھا ایک کمپیوٹر سے آپ نے ڈیٹا کاپی کیا ہے تو ضروری نہیں ہے یہ دوسرے کمپیوٹر پر جا کے چلے سمٹائمز ایسے بھی ہوتا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا کاپی کر کے لے کے جاتے تھے اور اگلے کمپیوٹر پر جب جا کے اس کو لگاتے تھے تو یہ چلتی نہیں ہوتی تھی تو یہ اب نہیں یوز ہوتی فلوپی ڈسک نیکسٹ ہے ہمارے پاس زیب ڈسک زیب ڈسک بھی فلوپی ڈسک کی طرح ہی کا ڈیوائس ہے لیکن اس کی کپیسٹی فلوپی ڈسک سے زیادہ تھی ون ہنڈرڈ ٹائم سے گریٹر تھی لیکن زیب ڈسک بھی الیمنیٹ ہو گئی ہے یہ بھی آپ کو اپنے ہی نظر آتی نیکسٹ ہمارے پاس جو میگنیٹک ڈیوائس ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک سب سے زیادہ کومنلی یوز ہونے والا سٹوریج ڈیوائس ہے پرسنل کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کے اندر جتنے بھی پروگرامز ڈیٹا آپریٹنگ سسٹم ہم کمپیوٹر کے اندر لیپ ٹاپس کے اندر اپنے سٹور کرتے ہیں وہ سارے کا سارہ ہم ہارڈ ڈسک کے اوپر سٹور کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کو ہم ہارڈ ڈسک ڈرائیو بھی کہتے ہیں اور عام طور پر ایک کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ڈسک تو لازم ہوتی ہے لیکن کچھ کمپیوٹرز ایسے بھی آپ کو ملیں گے لارچ کمپیوٹرز جن میں ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسک بھی ہوتی ہے ہارڈیس کے اندر ملٹیپل میٹل پلیٹس ہوتی ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام کو ذرا دیکھیں غور سے تو اس کے اندر یہ سرکولر پلیٹس ہیں میٹل کی یہ سرکولر پلیٹس ہوتی ہیں جو ایک راڈ کے اوپر مانٹیڈ ہوتی ہیں بیچ میں ایک راڈ ہے اور اس کے اوپر یہ تین پلیٹس لگی ہوئی ہیں ان پلیٹس کی دونوں سائیڈ کو مگنیٹک میٹیریل سے کوٹ کر دیا جاتا ہے اور دونوں سائیڈیں ڈائٹے کو رائٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں عام طور پر ہم جو سب سے باہر والی سائیڈ اوپر والی پلیٹ کی باہر والی سائیڈ اور نیچے والی پلیٹ کی بھی باہر والی سائیڈ جو ہے سب سے نیچے والی سائیڈ اس کو نہیں استعمال کرتے رائٹ کرنے کے لئے ڈائٹا باقی اندر والی سائیڈیں ساری جو ہیں ان کے اوپر ڈائٹے کو ہم رائٹ کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم نے کل لازٹ ٹائم دیکھا تھا اپنے لیکچر میں ہم ہارڈ ڈسک کو ٹریکس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پھر ٹریکس کو فردر ہم سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور سیکٹرز کے اوپر جا کے ہم ڈیٹی کو رائٹ کرتے ہیں بٹس کی فارم کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک اور ڈرائیڈ یہ ایک اکٹھے یونٹ کے اندر ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک موٹر ہوتی ہے اب وہ موٹر کیا کام کرتی ہے کہ آپ کی یہ جو سرکلر پلیٹس ہیں ان کو تیزی سے روٹیٹ کرتی ہے یہ بہت ہائی سپیڈ سے روٹیٹ ہوتی ہیں ان کی روٹیشن سپیڈ جو ہے وہ ففٹی فور ہنڈرڈ سے ففٹین تھاؤزن ٹریولیشنز پر منٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سائٹ پہ ایک دنڈا سا کھڑا نظر آ رہا ہے جو پلیٹس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ آپ کے پاس ریڈ رائٹ ہیڈ ہے جتنی بھی پلیٹس کی دونوں سائڈوں کے لیے الگ لگ ریڈ رائٹ ہیڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ان پلیٹس کے دونوں سائڈوں پہ ریڈ رائٹ ہیڈ لگا ہوتا ہے عام طور پہ یہ جو ہماری ہارڈ ڈسک ہے یہ فکسٹ ہوتی ہے ہمارے کمپیٹر کے اندر لیکن اور یہ ایک سیلڈ پیک کے اندر ہم نے اس کو بند کیا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ نہ جائے لیکن اب ہمارے پاس پورٹیبل ہارڈ ڈسک بھی آ گئی ہیں جن کو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا سٹور کرنے سے پہلے آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس کو اسی طرح فارمیٹ کرتا ہے اس کو ٹریکس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے پھر ٹریکس کو فرزہ سیکٹرس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ہارڈ ڈسک کے اوپر لارج نمبر آف ٹریکس آر میڈ اون ایچ سرفیس آف پلیٹر پلیٹر کی دونوں سائیڈوں پہ بہت سارے ٹریکس بنائے جاتے ہیں جتنے زیادہ ٹریکس ہوں گے وہ اتنی زیادہ ہماری ہارڈ ڈسک کی ڈینسٹی ہوگی ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے بائی ڈیفولٹ اگر ایک ہی ہمارے کمیٹر میں ہارڈ ڈسک ہے تو اس کو اس فارمیٹ کر کے اور سی ڈرائیو کا نام دے دے گا اور پھر فردہ جب ہم لوجیکل ڈرائیوز بنائیں گے ان کو آگے والے الفابیٹس آسائن کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کی کپیسٹی اپ ٹو ایٹ ٹی بی ہے مطلب ٹیرابائٹس بہت زیادہ سائز ہے اور اس کو ڈپینڈ کرتا ہے ہارڈ ڈسک کی سٹوریج کپیسٹی ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ کتنے نمبر آف پلیٹرز ہیں ہمارے ہارڈ ڈسک کے اندر اور ان کی ڈنسٹی کتنی ہے اسی طرح ہارڈ ڈسک ہمارے پاس اے کے اندر سپیڈ جو ہے کافی اس کی اسیسنگ سپیڈ بڑی ہائی ہوتی ہے یہ پانچ سے پندرہ ایم بیس پر سیکنڈ کے اندر ہم ڈیٹر کو ایکسس کر لیتے ہیں ہارڈ ڈسک کے اوپر اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک کی کچھ ہمارے پاس ہارڈ ڈس پرفارمنس کے لحاظ سے ہمارے پاس ہم کچھ چیزیں ہیں کچھ فیکٹرز ہیں جن کی بد سے ہم ہارڈ ڈسک کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو سیکھ ٹائم ہے ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کتنے ٹائم میں ریڈ رائٹ ہیٹ روٹیٹ ہوتا ہے اور ڈیٹے کو سرچ کرتا ہے ہماری ہارڈ ڈسک کے اوپر سیکھ ٹائم میں ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ ہم پرٹیکولر ٹریک کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں پہنچنے میں جہاں سے ہم نے ڈیٹے کو ریڈ یا رائٹ کرنا ہے اور عام طور پر اس کو میلی سیکنڈ میں ہم میئر کرتے ہیں روٹیشنل لیٹنسی کے اندر ہم نے ٹریک پروپر فائنڈ کر لیا پھر اس ٹریک کے کس سیکٹر سے جا کے ہم نے ڈیٹا اٹھانا ہے تو ہمارا ریڈ رائٹ ہیٹ موو کرتے کرتے اس پروپر پرٹیکولر سیکٹر کے اوپر کتنے ٹائم میں پہنچتا ہے اس کو بھی ہم میلی سیکنڈز میں میئر کرتے ہیں ٹرانسفر ریٹ کے اندر ہم نے ریڈ کرنے میں ڈیٹا یا ڈیٹا رائٹ کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو پرٹیکولر سیکٹر سے ہم نے ڈیٹا اٹھا کے ریم کے اندر ڈالنا ہے تو کتنا ٹائم لگا ہے اس طرح ریم سے ڈیٹا اٹھا کے ہم نے اس سیکٹر کے اوپر رائٹ کرنا ہے سٹور کرنا ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگا ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسفر ٹائم ہوتا ہے ایکسیس ٹائم میں ہم تینوں کو ایڈ کر کے اپنا ایوریج ٹائم نکالتے ہیں جتنے ٹائم کے اندر ہم ہارڈ ڈسک کو ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک بھی ہمارے پاس مگنیٹک سوڈی ڈیوائس ہی ہے لیکن یہ کمپیٹر کے اندر نہیں لگا ہوتا یہ سپریٹ پارٹ ہوتا ہے آپ اس کو ایزی لی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو یہ بھی ڈیٹر کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس یہ عام طور پر یو ایس بی پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کبھی یہ وائی فائی کنیکشن کے تھرو بھی آپ اس کو اپنے کمپیٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک سپریٹ ہارڈ ڈرائیو ہے جو موویبل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہو اس کا سائز عام طور پر فور ٹی بی یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ڈیٹر سٹور کرنے کا ایک مطلب ریلائیبل سورس ہے اس کے اندر جو ڈیٹر آپ سٹور کرو گے وہ صحیح سٹور ہوگا لیکن یہ انٹرنل ہارڈ ڈس سے سلور ہوتی ہے ہماری انٹرنل ہارڈ ڈس جو ہے وہ زیادہ سپیڈی ہوتی ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے